ویلکم ٹو میر چینل تو کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا افضل امان میں ہوں گے تو ویورز آج بھپرے کچن میں بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سی آلو کی ریسپی بہت ہی کرسپی ریسپی ہوگی آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے جس طرح سے ہم آلو کے کٹلرز یا آلو کی ٹکیاں بناتے ہیں بلکل اسی وی میں سارا مارٹیٹیل ریڈی کرنا ہے ہم نے بس اس میں ایک چیز مزید اضافہ کرنا ہے اور وہ چیز بھی آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہوگی تو ویورز بہت ہی آسان ہے اس پی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 تو ویورز سب سے پہلے آپ نے لینے ہے جی میش کی ہوئے آلو آلو کو آپ نے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے میش کر لینا ہے اور سال ساتھ آپ نے اس میں ڈالنا ہے جی نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد ویورز آپ نے اس میں ڈالنا ہے جی زیرہ پاورڈر ایک سے دو ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور دنیا پاورڈر آپ نے دو دو ٹی سپون دونوں چیزے ڈال دینیا آپ نے یہ جو ہے یہ خشبو میں بہت سے تاہر پکٹے ہیں اور بہت ہی زبردر ذائقہ دیتے ہیں یہ ہم نے گرم مسالہ میں اس میں ڈالا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سہارا دنیا باری کٹا ہوا ڈالیں گے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیلئے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے جی ہاری مرچوں کا پیت تقریباً ایک چمت یعنی کے وان ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے جی ہاری مرچیں کٹی ہوئی تو یہ وجہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے جی بہت اچھے سے مکس اگر آپ کی ہاتھوں پر ایلرگی کو ایشو ہے تو آپ لوگ پلیز گلوز کا استعمال کر لیجے اگر آپ کو ایشو نہیں ہے تو آپ لوگ ایسے میری طرح کر لیجیے بہت اچھے جیس کو مکس کر لینا ہی ویورس بہت زیادہ اس کو آپ نے نہیں مل لینا مسال لینا ورنہ یہ بہت زیادہ جو ہے تھن ہو جائے گا بہت زیادہ پترہ مکسر ہو جائے گا پھر ہم ہمیں اس کی ٹی کی امرانے میں بہت مشکل ہوگی یہ دیکھیں جی میں نے ایک سیٹ پر نکال لی ہے ہم نے تھوڑا سا وہ مکسر وہ مکسر نکال لیکن میں نے اس میں ڈال دی ہے جی انوکھی چیز اور یہ ہے جی کون فلور کون فلور بہت زیادہ کرسپی ٹیسٹ دیتا ہے بہت زبردست اس کی لکھ ہو جاتی ہے کون فلور آپ نے ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے سے بہت اچھے سے کر لینا ہے جی مکس تاکہ جو کون فلور ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے کون فلور آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈال دینا آپ نے کون فلور تقریبا تھوڑا ڈال ہے ایک سے ڈیر چمچ ہم نے ڈال دیا کون فلور اچھے سے مکس بھی کر لیا اب ہم اس کی سمال سٹکس ٹیڈی کریں گے سمال سٹکس ٹیڈی کر لیں آپ لوگ جیس بھی شیف دینا چاہتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں ہمیں سمال سٹکس کی شیف دوں گے ایسی اس کو تھوڑا سا بیل کے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا آئل لگا لیجئے گا کیونکہ آلو جو تھے وہ اچھے پک رہے تھے اس لئے میں نے تھوڑا سا آئل کا استعمال کیا تو بیوز ایسے آپ نے سٹکس ٹیڈی کر لیں گے جس نے سائز میں جتنی لمبائی میں آپ کو چاہیوں اب ہم نے تھوڑا سا پیسٹ بنانا ہے پانے کا اور کون فلور کا جس میں ہم نے اس کو ڈپ کر کے ہم نے فرائے کرنا ہے آپ لوگ کسی اور چیز میں اس کو فرائے نہیں کرنا آپ نے اس کو کون فلور والے پیسٹ میں فرائے کرنا ہے تب بھی اس کی روک اور اس میں کریس پائے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ بنے یہ جو ہوتا ہے کون فلور ہوتا ہے وہ نیچے والی تہہ پہ اکثر جم جاتا ہے تو اس لئے ہر دفعہ اس کو اچھے سے مکس کر لینا جب بھی آپ نے اس میں یہ مکس کرنا ہے دیپ کرنا ہے تو بیوز جو دیکھیں دوسری طرف ہمارا کو کیوں نے گرم ہو چکہ ہم نے اس میں ساری سٹکس ڈال دی اور ہم نے ان کو کر لینا ہے تو ہماری بہت زبردارس اور منفرد سی ریسپی جو ہے ریڈی ہے تو بیوز آپ لوگوں کو سٹی کوئیسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگتا ہے تو لائک کریں اور دوسری شیئر لازمیکن آپ نے ایسے اس کو حالاتے ہوئے دونوں سائر سے ہار تیلو سے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے کہ دیکھیں ہماری بہت ہی یمی سیکریس پیس یہ ریسپی جو ہے ریڈی ہے نیکسٹ ونٹر میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ ایک دیفعہ بنائیں گے تو آپ کا تیل کرے گا کہ آپ اس کو بار بار بنائیں تو ویورز دعاوں میں یاد رکھیں گا مجھے اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ایسے الحمدللہ 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 میں بہت خوش ہوں میرا چینل جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے یعنی کہ انکریس ہوڑ ہے اس کی ہر چیز تو دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ